ون سٹی ڈیوالپرز کی ایک اور شاندار پیشکش جہانگیر پیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے آبادی کے بیچوں بیچ گاؤں سے لگا ہوا ونچر فیگز صرف پانچ ہزار روپی چیرمن اے ایٹین تیلنگانہ نیوز محمد آزم علی آپ سبی کا خیر مختب ہے اے ایٹین تیلنگانہ نیوز پر آج بروزے ہفتہ یعنی سیٹڈے بتاریخ چار مارچ کا دن ہے آئیے دیکھتے ہیں اے ایٹین تیلنگانہ نیوز کا خاص خبرنامہ بڑھتے ہیں آج کی اہم خبروں کی جانیب ایک چونکہ دینے والے معاملے میں ہیدرباد کی ایک چھبیس سالہ خاتون ٹیچر نے حال ہی میں اپنے اسکول کے دسوی جماعت کے طالب علم کے ساتھ مبینہ طور پر فرار ہو گئی تاکہ ان کے والدین کی طرف سے میٹریمونیل ٹرائلز کو پہلے سے خالی کرنے کی کوشش کی جا سکے یہ واقعہ مبینہ طور پر سولہ فیبروری کو پیش آیا لیکن جمعہ کو اس وقت سامنے آیا جب دونوں گھر واپس آئے اور پولیس نے ان کی کانسلنگ کی یہ خاتون ہیدرباد کے مضافاتی علاقے چندنگر کے ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر ہیں اور گچی بولی کا رہنے والا لڑکا اسی اسکول کا دسوی جماعت کا طالب علم ہے پندرہ سالہ نابالخ لڑکا بھی آخر کار گھر واپس آیا جس کے بعد گچی بولی پولیس نے لڑکے سے پوچھ گوچ کی پوچھ گوچ کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ خاتون ٹیچر اور اس کے وارڈ کے درمیان مختصر محبت کا رشتہ چل رہا تھا جس کی وجہ سے وہ فرار ہو گئے کمرشل الپی جی سیلنڈر کی خیمتوں میں فوری کمی کا مطالبہ کرتے ہوئے کانگریس پارٹی کی خواتین کارکنان نے مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی کے ساتھ ماسک پہنائے اور احتجاج میں پلیکارٹس کا استعمال کیا بودھ کو ڈومیسٹک کوکنگ گیس اور کمرشل سیلنڈر کی خیمتوں میں پچاس روپے کا اضافہ کیا گیا بل ترتیب تین سو پچاس روپے فی سیلنڈر اس اضافے کے ساتھ ہیدر آباد میں ڈومیسٹک الپی جی گیس سیلنڈر کی خیمت اب گیارہ سو پچپن روپے ہو گئی ہے جبکہ کمرشل سیلنڈر کی خیمت دو ہزار تین سو پچیس روپے ہے منسٹر کیٹی رامراؤ نے ہفتے کے روز ہیدر آباد میں کچھ زیر تعمیر پروجیکٹوں کا اچانک معاینہ کیا انہوں نے اندرہ پارک اسٹیل بریچ کے کاموں کے ساتھ ساتھ حسین ساغر سرپلس نالے پر اسٹریٹیجک نالہ ڈیولپمنٹ پروگرام ایسنڈی پی کے کاموں کا دورہ معاینہ کیے انہوں نے کہا کہ اس نالے کی ترخی کے لیے بہت بڑی رخم مختص کی گئی ہے جو کہ نشیبی علاقوں کو مانسون میں سیلاب سے بچانے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے ہیدر آباد میٹرو پولٹین ڈیولپمنٹ ایتھارٹی ہیچ ایم ڈی اے نے جمعہ کو شہر کے مضافات میں 23 اوپن پلوٹس کی ای نیلامی کی جسے دوسرے دن 35.71 کروڑ روپے کی آمدنی ہوئی اس اخدام کا مقصد آمدنی حاصل کرنا اور ارازی کی پیشکش کے ذریعے شہر کی ترخی کو بڑھانا ہے نیلامی 6 مارچ کو جاری رہے گی اس دن ہیدر آباد میٹرو پولٹین ڈیولپمنٹ ایتھارٹی کے تحت میڈ پلی میں پلوٹوں کی قیمتیں نیچے لے جائے جائے گا پلوٹوں کی قیمت 32 ہزار پر اسکوائڈ یاد ہے اور دلچسپی رکھنے والے خریداروں کے لیے انویسمنٹ کا پور کشش موقع پیش کرتے ہیں جکتیہ زیلے کلیکٹر شیخ یاسمین باشا نے دھرمپوری میں برمو سوم کے موقع پر بھگوان نرسیما سوامی کو ریشم کے کپڑے پیش کیے موسیقی